بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کل جب ہم کو کوئی پریشانی اور مشکل آتی ہے تو ہم مشکل اور پریشانی کے وقت بہت سے لوگ تو تعویز والوں کے پاس جاتے ہیں بہت سے لوگ جھالپروک والوں کے پاس جاتے ہیں بہت سے لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور دنیا کے ٹوٹ کے اپناتے ہیں کچھ لوگ نظریں اترواتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کبھی عمل نہیں کرتے اور نہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے اندر اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی ہر طریقے پر رہنمائی فرمائی ہے ہر راستے پر رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہو کسی کو کوئی پریشانی سامنے ہو تو ایک دعا میں آج بتلانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سات سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اس کی تمام پریشانیہ حل ہو جائیں گی چنانچہ ابو دعوت شریف کے اندر یہ روایت ہے وہ دعا یہ ہے یہ دعا ہے اس کو سات مرتبہ صبح پڑھنا ہے سات مرتبہ شام کو پڑھنا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام سات سات مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر اپنی امت کی رہنمائی کرتی ہے اس لئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لائے اور ان پر عمل کریں انشاءاللہ ہماری ہر مشکل ہر پریشانی حل ہو جائیں گی اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہو کوئی بھی مشکل اس کے سامنے آ جائے تو مشکل اور پریشانی کے وقت وہ اس دعا کو سات سات مرتبہ سات مرتبہ صبح کو فضل کی نماز کے بعد پڑھ لے سات مرتبہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد سات سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں اور تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے فقط واللہ هو اعلم